گلدستہی اردو میں ہم حروف کی اقسام پڑھتے آ رہے ہیں پانچ اقسام ہم نے پڑھے ہیں آج کی سویڈیو میں ہم اس کی چٹی قسم حروف تاثف کے حوالے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے حروف تاثف وہ حروف جو افسوس کے موقع پر بولے جاتے ہیں حروف تاثف کہلاتے ہیں مثال اہ موت نے کیسی کیسی ہستیہ خاک میں ملا دی ہائے ہائے ابھی جہاں سے گزرنے کے دن نہ تھے یہ کلنے کی فصلتی مرنے کے دن نہ تھے افسوس کے حادثے میں تمام مسافر چل بسے وائے نادانی کے وقت مر گئی یہ ثابت ہوا خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا ان مثالوں میں آہ ہائے ہائے افسوس اور وائے حروف تاثف ہے چند کثیر الاستعمال حروف تاثف یہ ہے ہائے 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 وائے افسوس صد افسوس آہ حیفہ اوفہ صد حیفہ وغیرہ حروف اضافت وہ حروف جو دو اسموں کو آپس میں ملاتی ہے حروف اضافت کہلاتی ہے یعنی وہ حروف جو دو ناموں کو آپس میں ملاتی ہے ان کو ہم حروف اضافت بولتے ہیں مثال کے طور پر سکول ایک نام ہے حال دوسرا نام ہے سکول کے حال تو یہاں پہ کے جو ہے ان دونوں ناموں کو ملاتا ہے دونوں اسموں کو تو سکول کے حال میں جلسہ ہوا خدا کی نعمتو نعمت ایک نام ہے خدا ایک نام ہے تو ان دونوں اسموں کے درمیان یہ کی جو ہے یہ کی حروف اضافت کی مثال ہے یہ آپ ہم تو بوجھ ہے زمین کا زمین کا بوجھ اٹانے والے کیا ہے ان مثالوں میں کہ کی اور کا حروف اضافت ہے ان کے علاوہ نا نی نے را ری رے وغیرہ بھی حروف اضافت ہے مضاف علیہ اور مضاف حرف اضافت سے پہلے آنے والے اسم کو مضاف علیہ اور بعد میں آنے والے اسم کو مضاف کہتے ہیں یعنی یہ مضاف علیہ اور یہ مضاف مضاف علیہ مضاف ٹھیک ہے مضاف علیہ اور مضاف ٹھیک ہے یعنی جو دائیں طرف ہوتا ہے حرف اضافت کی دائیں طرف مضاف علیہ اور بائیں طرف مضاف ہوگا حروف تعقید جو حروف تعقید کیلئے بولے جاتے ہیں انہیں حروف تعقید کہتے ہیں مثلا نیکی کے کام میں دیر ہرگز نہ کرو جس انسان کو شہرت ملتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ غرور ضرور آ جاتا ہے اپنے کام میں غفلت بالکل نہ کرو اور اس کے علاوہ اسے میرے آنی کی مطلق خبر نہ ہوئی ان مثالوں میں ہرگز ضرور بلکل اور مطلق حروف تعقید ہے مشہور حروف تعقید یہ ہے ضرور ہرگز بلکل سراسر کبھی سب کے سب مطلق وغیرہ تو دوستو آج کی سیڈیو میں ہم نے حروف تعقید کے بارے میں پڑھا کہ وہ حروف جو افسوس کے موقع پر ہم استعمال یا ہماری موسی نکلتے ہیں ان کو ہم حروف تعقید بولتے ہیں حروف اضافت کے بارے میں پڑھا کہ وہ حروف جو دو اسموں کو ملاتا ہے اور حروف تعقید کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ وہ حروف جو ہم کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو ہم حروف تعقید بولتے ہیں مضافلہ ہے اور مضافلہ ہے حرف اضافت کے دائیں طرف یہ حرف اضافت ہے اس کے دائیں طرف مضافلہ ہے اور اس کے بائیں طرف مضافلہ ہے ٹھیک ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے فیلحال ان کی یہ تین اقسام حروف تعصف حروف اضافت اور حروف تعقید کے بارے میں پڑھا